اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا پاکستان medical and dental council کی جو new policy آئی ہے دوستو اس حوالے سے اب جو website سے delete بھی کر دی گئی ہے اور اس کے اندر تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں فیس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ open merit کی سیٹوں کے حوالے سے سرکاری medical and dental colleges میں اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دوستو آپ جاگ کر دیکھ سکتے ہیں PMDC policy has been changed اور آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں central induction policy کے بارے میں بات کروں گا UHS لاہور کے تمام private medical colleges ہوں یا KPK کے تمام private medical colleges ہوں سندھ کے private یا national university of medical sciences ہو یا بلوچستان کے تمام private medical and dental colleges کی بات ہو دوستو 2019 کے اندر centralized admission ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل topic ہے جس پر تمام بچے جو ہے وہ رہنمائی چاہتے ہیں دوستو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتا ہوں پاکستان medical and dental council کی چونکہ وجود بھی ختم ہو چکے ہیں اور اس حوالے سے آپ لوگوں کو ایک اور بات بھی بتا دیں کہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ سے پی ایم ڈی سی پریزیڈنٹ کی تصویر بھی ہٹا دی گئی ہے وائس پریزیڈنٹ کی تصویر بھی ہٹا دی گئی ہے صرف اور صرف اس وقت آپ پی ایم ڈی سی کانسل کو جو چلا رہے ہیں وہ پی ایم ڈی سی کے ریجسٹرار ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں برگیڈیا ریٹائر ڈاکٹر حافظ الدین احمد صدیقی اس وقت پی ایم ڈی سی کے تمام نوٹیفیکیشنز جاری کر رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ڈی سی چکے ختم ہو گئی ہے تو اب سینٹر انڈکشن پالیسی بھی ختم ہو جائے گی اب ساری پچھلی باتیں ختم ہو جائیں گی دوستو ایسا ہرگز نہیں ہے تمام کی تمام چیزیں جو تمام کے تمام فیصلے ہیں وہ انہی ایڈمیشنز ریگولیشنز 2018 ایڈ 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 بتا چکا ہوں ان ریگولیشنز کو ویب سائٹ سے عرضی طور پر ڈیلیٹ کیا گیا ہے اس کے اندر اس کو اپ ڈیٹ کر کے اگین امنڈمنٹ کر کے اس کو بہت جلد جاری کر دیا جائے گا اور اب آپ لوگوں کو بات بتاتا ہوں کہ تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے لیے جو فیس ہے وہ نو لاکھ پچاس ہزار روپے فیس ہے اور اس کے اندر ہاؤسٹل فیس شامل نہیں ہے ہاؤسٹل فیس ہر کالیج اپنی مرضی سے الگ لے گا اور یہ فیصلہ تمام کے تمام پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کی خواہشات کے مطابق ہوا ہے آپ لوگ اپنا مائنڈ بنا لیں کہ دوہزار انیس میں سنٹرلائز ایڈمیشن پالیسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہوگی اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ سنٹرلائز ایڈمیشن نہیں ہوں گے ہر کالیج اپنی مرضی سے داخلے کرے گا وہ بلکل بے بنیاد خبر ہے آپ لوگ بلکل دوہزار انیس میں پی ایم ڈی سی کے رولز ریگولیشن کے مطابق سنٹرلائز ایڈمیشن ہوں گے اور تمام کے تمام داخلے پنجاب کے تمام پرائیویٹ کے لیے یو ایچ اس لاہور کرے گی کے پی کے تمام میڈیکل کالیجز پرائیویٹ کے داخلے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کرے گی سندھ کے تمام داخلے لیاقت یونیورسٹی کرے گی اور آرمی کے تمام میڈیکل یونیورسٹیوں کے داخلے نیشن نیورسٹی آئی میڈیکل سائنس ہے جبکہ بلوچستان کے بولان یونیورسٹی کرے گی اور پورے پاکستان سے کوئی بھی بچہ کسی بھی صوبے کی پرائیویٹ میڈیکل کالیج میں اپلائی کر سکتا ہے کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی پنجاب کے بچے چاہیں تو وہ کے پی کے کے کی ایم یو میں بھی پرائیویٹ میں اپلائی کریں گے لیاقت یونیورسٹی میں بھی اپلائی کریں گے نمز میں بھی اپلائی کریں گے بلوچستان میں بھی اپلائی کریں گے اسی طرح تمام صوبوں کے کے پی کے بچوں کے پاس بھی آپشن ہے کہ وہ ڈریکٹ پنجاب میں اپلائی کریں وہ سندھ میں اپلائی کریں وہ آرمی کے نمز میں اپلائی کریں وہ بلوچستان میں اپلائی کریں کسی بچے کے لیے اکراوس دی بارڈر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں داخلہ لینے کے لیے آپ کا ڈو میسائل میٹر نہیں کرتا میں اگین بتا رہا ہوں کہ فیس اس دفعہ نو لاکھ پچاس ہزار روپے اور ہوسٹل فیس اس کے علاوہ ہوگی جو کہ نوٹیفیکشن بھی آناؤنس ہو گیا ہے پی ایم ڈی سی نے جاری کر دیا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اب کچھ میڈیکل کالیجز بارہ لاکھ لیں گے کچھ تیرہ لاکھ لیں گے کچھ ساڑھے گیارہ لاکھ لیں گے جس کی جتنی ڈیمانڈ ہوگی ہوسٹل فیس کے اوپر پی ایم ڈی سی کی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ ہوسٹل فیس آپ اتنی لیں گے اس سے زیادہ نہیں لیں گے تو دوستو یہ ہے آج کی امپورٹنڈ ویڈیو اس کو شیئر کرنا ہے تمام ان دوستوں کے ساتھ جو پرائیوٹ میڈیکل کالیجز میں داخلہ لینا چاہتے ہیں جو سنٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں سنٹرلائز ایڈمیشن ہنڈر پرسنٹ ہوں گے اب ویڈیو کو کیجئے گا شیئر ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے رائے کا اظہار کیجئے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اجازت خدا حافظ